ترقی پرسند شورا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عدبی میارات سے مابرہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں فیض نے کبھی اپنے نظریہ کو نعرہ نہیں بننے دیا اہد قدیم سے لے کر اصر حاضر تک اردو شاعری میں بہت کم شورا ایسے ہوں گے جن کے ہاں غنائیت اس سطح کی پائی جاتی ہو جس سطح کی غنائیت اور تغذل فیض کی شاعری میں پائی جاتا ہے میر اور غالب اور اقبال ہمارے تین عظیم المتبہ شورا کے بعد فیض وہ شاعر ہیں جن کے ہاں شاعری ظہور اور نمود کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری جو ہے ایک طرح سے پاکستان کی شیاس تاریخ بھی ہے جو کچھ بھی ہوتا تھا ملک میں اس کے عد عمل میں وہ اپنے اظہار کرتے تھے شروع سے لے کر اور آخر تک اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے خدا سے بھی ابنانی معادہ کرنے کا گلہ اٹھا لیا تھا کہ جے تو میری مننے تھے میں تیسو مننہ جے تیانو میں نے پچھ دا تھے میں جامت تھے رب کے ہو لڑا تو یہ جو ترقی کا خیال تھا وہ ایک پختہ عقیدہ کے لیفٹس تھے باکسس تھے اور ان کے تمام کوششیں اسی در سمت میں تھیں موسیقا